سوال نمبر ہے ایک وہ کونسا ایسا گناہ ہے جس کو کرنے سے ایک انسان کے راز فاش ہو جاتے ہیں یعنی کہ کھل جاتے ہیں سب کو اتا لگ جاتے ہیں جواب ہے نشا نشا وہ گناہ ہے جس کے کرنے سے راز فاش ہو جاتے ہیں سوال نمبر دو وہ کونسی ایسی عورت ہے جس کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا جواب ہے خاند کی ناشکری کرنے والی عورت کی طرف سوال نمبر تین وہ کونسا ایسا دن ہے جب اللہ تعالیٰ انسان سے ساری نعمتیں چین لے گا جواب ہے قیامت کے دن ساری نعمتیں چین لیں گے اللہ تعالیٰ سوال نمبر چار وہ کیا ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے جواب ہے ہواوں کے ذریعے ہواوں کے ذریعے مزہ چکھاتا ہے سوال نمبر پانچ وہ کونسا عمل ہے جس کو ہم دن کے پہلے حصے میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ سارے دن کے لئے کافی ہے یعنی کہ اس کی رحمت ہی ہوتی رہتی ہے آپ پر جواب ہے وہ عمل ہے فجر کی چار رکھتے یعنی کہ فجر کی نماز سوال نمبر چھے وہ کونسا ایسا عمل ہے جو ہم اپنی استطاعت کے لحاظ سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جواب ہے برائی کو روکنا وہ عمل ہے سوال نمبر سات وہ کونسا ایسا کام ہے جس کے کیے بغیر خواتین کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے جواب ہے پردہ کیے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں سوال نمبر آٹھ وہ کونسے نبی ہیں جو ساری زندگی ننگے پاؤں پھرتے رہے اور انہوں نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام پھرتے رہے اور اپنا گھر بھی نہیں بنایا سوال نمبر نو کیا آپ جانتے ہیں کہ نظر کی حفاظت اور پاک دامنی کیسے حاصل ہو سکتی ہے جواب ہے نکاح کرنے سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں سوال نمبر دس کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا جواب ہے قرآن مجید کو دیکھنے والا سوال نمبر گیارہ اللہ پاک کے نبی حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اسے کیا کہتی ہیں یعنی کہ اس قوم کا کیا نام ہے جواب ہے آپ علیہ السلام قوم سمود میں پیدا ہوئے سوال نمبر بارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریاں میں بہا دیے گئے تھے جواب ہے پیدائش کے تین دن بعد بہا دیے گئے تھے سوال نمبر تیرہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر کتنے دن سمندر پھیرایا تھا جواب ہے سات دن سمندر پھیرایا تھا یعنی پیٹ میں رہے آپ سات دن سوال نمبر چودہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے آبِ حیات پیا تھا جواب ہے دوستو حضرت خیزر علیہ السلام نے پیا تھا سوال نمبر پندرہ وہ اللہ پاک کے کون سے پیغمبر ہیں جو چار برس تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے جواب ہے دوستو حضرت یحییٰ علیہ السلام سوال نمبر سولہ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جن کی زبان بچپن میں جل گئی تھی اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سوال نمبر سترہ کیا آپ جانتے ہیں کہ درسکاہ نبوت کے پہلے طالب علم کون تھے جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر اٹھارہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو پڑھنا لکھنا کس نے سکھایا تھا جواب ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے سکھایا تھا سوال نمبر انیس کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا آپ کہاں مدفون ہیں جواب ہے دوستو بید المقدس میں مدفون ہیں سوال نمبر بیس اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں کتنے دن تک رہے تھے جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام پانچ دن تک اسی تاریخ کوئے میں رہے جس میں ان کے بھائیوں نے ان کو گرائیا تھا موسیقی 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 موسیقی